نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعتقاف اعتقاف کے مسائل اعتقاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے اور اس کی مدد دس یوم ہے ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے یعنی پورا قرآن مکمل کرنا چاہیے خضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا جس سال آپ نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا گیا یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا تاکہ آپ اپنا پورا ترتیب کے ساتھ درست طور پر محفوظ کر لیں اسی طرح ہر سال آپ دس دن کا اعتقاف فرماتے لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال بیس یوم کا اعتقاف فرمایا اسے بخاری نے روایت کی یعنی آخری اس لئے سال تھا آپ کی زندگی کا اس میں اعتقاف بھی بیس دن کا اور قرآن بھی دو بار اعتقاف کے لئے فجر کی نماز کے بعد اعتقاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر متقف میں داخل ہوتے یعنی رات کی عبادت کر کے اور پھر فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر رہ جاتے اعتقاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لئے آ سکتی ہے اور اعتقاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی اور نہ ہو ایسا ذریعہ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی واپس جانے کے لئے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مردوں کو اعتقاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں تھا نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ رمضان میں اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے یعنی اعتقاف کے ساتھ روزہ شرط ہے حالت اعتقاف میں بیمار پرسی کے لئے جانا جنازے میں شریک ہونا بی بی سے مجامت کرنا بشری تقاضوں کے بغیر اعتقاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت السنة علی المعتقفی اللہ يعود مریضا ولا يشہد جنازتا ولا يمس مرأتا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجت الا لما لابد منہ ولا اعتقاف الا بسوم ولا اعتقاف الا فی مسجد جامع رواہ ابو داود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتقاف کرنے والے کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے یعنی کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نہیں نکل سکتا جنازے میں شریک نہ ہو الا یہ کہ اسی مسجد میں کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ قبرستان تک نہیں جائے گا بی بی کو نہ چھوے نہ اس سے مجامت کرے اعتقاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے یا نہانے کی جگہ نہیں ہے اور نہانے کی ضرورت پیش آگئی تو اس صورت میں صرف مسجد سے نکل سکتا ہے جنہی جس چیز کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اعتقاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے یعنی یہ مسنون اعتقاف عورتوں کو بھی اعتقاف کرنا چاہیے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اکیس سے تیس رمضان تک اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے اعتقاف کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اگر کسی کو اعتقاف کے لئے دس دن میسر نہ آسکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتقاف کر لینا چاہیے حتیٰ کہ ایک رات کا اعتقاف بھی درست ہے چند گھنٹوں کو بھی کر سکتے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نظرت فی الجاہلیت انعاتک فلیلتا فی المسجد الحرام قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی پوری کرو یا نہ کرو یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اسے بخاری نے روایت کیا اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتقاف کریں مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں تو بات یہ ہے کہ اعتقاف تو مسجد ہی میں ہے لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یعنی مسجد میں تو عموماً بعض وقت عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو اعتقاف کی جگہ کہاں ہوگی یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں تو ایسی صورت میں پھر انسان بلکل نیکی سے محروم نہ رہے گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے لیکن اصل اعتقاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا ہے اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوزن ہو گیا آپ کے اچھا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے بہت سوال اٹھتے ہیں اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوزن دور ہو جائیں ایک ہے آئیڈیل سیچوئیشن جو اصلی ہے اور وہ کیا ہے دس دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئیں کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ کسی اور دروت کے لیے کہ مسلسل مستقل طور پر انسانوارے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی یعنی اس آلہ درجہ کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فسیلیٹی نہیں تو اس صورت میں آپ کیا کریں دن کم کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا ہے چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرلوں مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں وہ پھر کیا ہے کنوینیس کا اعتقاف ہے ٹھیک ہے تو کنوینیس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں گھر میں بیٹھ کے کر لیں کھانا بھی بکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں پھر وہ ایک دوسری صورت ہے تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلہ لوجائیں گے یا تو آپ وہ اعتقاف کریں جو اصل اعتقاف ہے جس کو اعتقاف کہا گیا اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں جتنی دیر بھی کریں کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یہ رات کا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اثر کے وقت کریں یہ صبح کے وقت کریں جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں تراویہ کے لئے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتقاف میں ہوں بس اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے یکسوئی سے عبادت کرنا یہ اصل مقصد ہے لیلت القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل لیلت القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے قیام کیا یہ جو قیام کا لفظہ یہ قابل غور ہے اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں لمبا قیام ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام لیلت القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بدنصیب ہے عنانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہذا الشہر قد حدركم وفیہ لیلت خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم رواہ بن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا یعنی جس نے یہ چانس بس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا کتنا بڑا نقصان کیا نیس فرمایا لیلت القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب بھی محروم کیا جاتا ہے یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں اور پاتا کون ہے جو کوشش کرتا ہے جو محنت کرتا ہے جو طلب رکھتا ہے لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے انعائشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرر لیلت القدر فی الوطر من العشر اواخر من رمضان رواہ البخاری حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں لیلت القدر کی تلاش کرو اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر تاق راتوں میں احتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف ستائیسویں پر ہی اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے یعنی صرف خود نہیں بچوں کو گھر والوں کو اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں جیسے میں آپ کو توجہ دلارہی ہوں انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی العشر الاؤاخری ما لا یجتہدو فی غیرہی رواہ ابن ماجہ حضرت عائشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے اگر لفظی طرح میں دیکھیں تو زیادہ فورس فل ہے یجتہدو آہ کوشش کرتے محنت کرتے فی العشر الاؤاخری آخری عشرے میں ما لا جو نہیں یجتہدو وہ کوشش کرتے تھے فی غیرہی اس کے سوا کسی اور میں یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے کمر باندھ لیتے یہ جیسے ہم کہتے ہیں کمر کس لو راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و اعال کو بھی جگاتے یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلت القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم حادیث یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتقاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کریں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی باجماعت تراوی ادا کی اس کے لیے ساری رات قیام کا سواب لکھا جائے گا اس سے ترمزی نے روایت کیا ہے احمد عثمان بن عفانق رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صل العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صل الصبح فی جماعت فکأنما صل اللیل کلہ رواہ مسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے یعنی نماز کے بعد دو مزید نیکی کے کام کیا ہیں قرآن کا کسرہ سے پڑھنا اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا یعنی تلاوت سے مراہ صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبریل وكان جبریل علیہ السلام يلقاه كل لیلت في رمضان حتى ينسلخه یعرض عليه النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كان اجود بالخیر من الریح المرسلتی متفقن علیه حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخابت ہوتی تھی آپ کی رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے اس سے کا پتہ چلتا ہے سیکھنے سکھانے کا عمل بن نہیں کر دینا چاہیے ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دھوھرا لیں کسی کو سنا دیں کچھ کر لیں اس سے کیا ہوگا سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے کیونکہ پڑھنا پڑھانا جائے افضل ترین عبادت ہے یہ کبھی نہ بھولے آپ کو جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی ہے اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ جس سے سارے فائدہ اٹھاتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کس رسید دعا پڑھے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان علمت ای لیلت لیلت القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فعف عنی رواہ ترمیدی حضرت عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف فرما اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جسے افضل ترین عبادت اگر یہ نمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراوی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی پھر آپ بیٹھ گیا بیٹھ کے کیا پڑھیں پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمہ کے ساتھ دہرالیں حق تلاوت ہی کریں اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں ہر قسم کی دعائیں لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ